سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ القرآن پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں آپ کا مذبان سید صداقت علی حاضر ہے آج کے سبق میں ہم سورہ حوت کی آخری چار آیات پڑھیں گے تو آئیے سبقی ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا نقص عليکا وکلا نقص عليکا من انباء الرسول من نون کے بعد حمزہ ہے یہاں پر اظہار ہوگا اچھی طرح دیکھیں اور سنیں نون کے بعد حمزہ ہے اظہار ہوگا یہاں پر نون کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے یہاں پر نون میم کے ساتھ مل جائے گی با کے اوپر پھر مد ہے بڑی مد ہے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے من انباء الرسول من انباء الرسول انباء الرسول انباء الرسول انباء الرسول انباء الرسول یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو ہے اور واو کے اوپر حمزہ ہے واو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا جا کے پر بڑی مد ہے کھینچ کے پڑھیں گے و جاء کفی ہاتھی الحق و موعدت و ذکر رہ موٹا ہوگا آمین آپ پڑھ کر دکھئیے و ذکرہ للمؤمنین و قل للذین اچھے در دیکھئے کہ ذال کسی ادا ہوگا و قل للذین آپ کا آواز آئی ہے کچھ شدت سے نہیں آئی و قل للذین تو بہت آہست کیسا آپ نے ذال کو ادا کرنا ہے و قل للذین و قل للذین لا يؤمنون اعملوا لا يؤمنون اعملوا علا مکانتیکم علا مکانتیکم عین حلق میں صدا کریں گے حلق میں صدا کریں گے سبا آپ پڑھئے اکیلے علا مکانتیکم 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 وانتظروا انا منتظرون انا منتظرون ولله غیب السماوات ولله غیب السماوات غیب السماوات والارض وإليه يرجع الامر وإليه يرجع الامر شباش يرجع الامر ميم پر تشتید ہے غنہ ہوگا بِغَافِلٍ عَمَّ 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 تَعْمَلُونَ عَمَّ 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 ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے سورہ حود کی آخری چار آیات پڑھیں اب آپ انہی آیات کی تلاوت فانت فرمائیں اعوذ بالله من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لَنَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكَرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذَيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَّنُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِنُونَ وَانْتَغِرُوا إِنَّا مُنْتَغِرُونَ ولله ضيب السماوات والأرض وَإِلَيْهِ يُرْجَوْ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّ عَلَيْهِ وَمَا رَبُكَ بِظَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظيم ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے سورہ حود کی آخری چار آیات پڑھی ان کی مشک بھی کی اور آخر میں آپ نے انہی آیات کی تلاوت بھی سمات فرمائی آج کی تلاوت میں نے جس لہجے میں پیش کی ہے اس کا نام ہے بیعات اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ